آپ اپنے گھر میں پنجرے میں توتہ رکھیں اس کی چھ سات سال آپ خدمت کریں اس کو چوری کھلائیں اس کو امرود کھلائیں اس کو سبز مرچ کھلائیں آپ صرف دس سیکنڈ کے لیے اس کا پنجرے کا دروازہ کھلیں وہ اڑ جائے گا اور جاتے ہوئے آپ سے مازد کر کے جائے گا کہ یار مازد تو نے میری خدمت بڑی کی لیکن ازادی بہت بڑی نعمت ہے قیدیوں سے تنی محبت کبھی آپ ڈیک بنوا کے ان کے لیے لے کے جا رہے ہیں قیدی کے لیے وہ عید کا دن ہوتا ہے ہمارے لیے عید ہوتی ہے نا سال میں دو دفعہ قیدی کے لیے وہ عید ہوتی ہے جب قیدی کو جیل میں آواز پڑھتی آئے شکرد تیری ملاقات آئی ہو ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو بیچائیے کہ پانچ سے سات پیچنٹ بیچارے روز کہ مفت چیک کر لیا کرے سارے کو تین تین چاہ چاہ دار پر لیندے ایک ٹیگے تھا پانچہ دار پر لیندے رہے آج ایک سائی وال سے کال آئی ہے وکیل صاحب کی لیڈی خاتون ہے وہ وکیل ہے وہی کہتی ہے وکیل صاحب میں آپ کی بات سے اتنی امپریس ہوئی ہوں کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے ہر مہینے نا پانچ سے دس قیدی اللہ کی رضا کے لیے زمانت کروانی کرنی ہے ناظرین میرے ساتھ آج جو شخصیت بیٹھی ہیں فہیم کوکر صاحب آپ نے سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں ان کو ضرور دیکھا ہوگا مختلف ایسے کام کرتے ہوئے کہ دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے خاص طور پر قیدیوں کے لیے رمضان کے اگر میں بات کروں تو رمضان کے دن تقریباً سو قیدیوں کو انہوں نے بغیر کوئی پیسے لیے ان کی زمانتیں کروائیں پانچ سو قیدیوں کو کپڑے دیئے کہا تاکہ وہ عید پہ اپنی عید سیلیبریٹ کر سکے اپنی جیل کے اندر رہ کر ایسی ابھی بھی یہ قیدیوں کو جا کر کھانا بھی دیتے ہیں ان کو اب کیونکہ سرد موسم ہے تو گرم کپڑے بھی جا کر ان کو پہنچا رہے ہیں ان سے جاننے کی کوششی کرتے ہیں کہ جب کوئی حوالات میں چلا جائے اس کے بعد جب وہ معاشرے والا جو ہے عام انسان اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی قیدیوں کے ساتھ اتنی محبت کیوں اسلام علیکم قیدیوں سے اتنی محبت کہ کبھی آپ دیکھ بنوا کے ان کے لیے لے کے جا رہے ہیں کبھی فری آف کاؤسٹ ان کی زمانتیں کروا رہے ہیں کبھی کپڑے لے کر جا رہے ہیں کبھی کیا توفہ کبھی کیا توفہ دیکھیں جی میری نظر میں دنیا کی ساری بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت آزادی ہے ہاں وہ کوئی غرام ہو یا کوئی حکمران ہو جب وہ قید میں چلا جاتا ہے تو یقین جانے وہ پھر دنیا کی ساری نعمتیں بھول جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ کاش اللہ تعالی مجھے آزادی دے دیں آپ اپنے گھر میں پنجرے میں توتہ رکھیں اس کی چھ سات سال آپ خدمت کریں اس کو چوری کھلائیں اس کو امروت کھلائیں اس کو سبز مرچ کھلائیں آپ صرف دس سیکنڈ کے لیے اس کا پنجرے کا دروازہ کھلیں وہ اڑ جائے گا اور جاتے ہوئے آپ سے مازد کر کے جائے گا کہ یار مازد تو نے میری خدمت بڑی کی لیکن آزادی بہت بڑی نعمت ہے چانور ہو پرندہ ہو یا انسان ہو آزادی سب کے لیے یقین جاریں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے دیکھیں جی مجرم میں نا میں اپنی ذات پر رکھوں تو شاید میں بھی کئی گناہوں میں ملوث ہوں گا لیکن میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری گناہوں پر پڑھتا بھی ڈال دے گی اور جب وقت آئے گا وہ مجھے معافی کر دیں گی انسان انسان کو کیوں نہیں معاف کرتا جب انسان انسان سے معافی مانگنے کا وقت آتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ تو مجرم ہے شاید اس کے پاس زندگی کی وہ آخری گلتی ہے اس کے بعد وہ صدر جائے میں جس کی بھی زمانت کرواتا ہوں آپ یقین کریں میں اسے پہلے حلف لیتا ہوں وہ چور ہے نا تو میں اسے کہتا ہوں یہ تیرتے تینمہ قدمے نے میں درہا ڈیٹا سارا لے لیا ہے میں نے الوادہ کر مسلمانہ والا کہ آج تو بات ہونا چوری نہیں کریں گا یقین جانے جس کی بھی زمانت کروائی ہے نا یہاں تو وہ پلمبر ہوتا ہے یا موٹر وائننگ کا کام کرتا ہے یا گاڑیوں کا کام ہوتا ہے یا ڈینٹر ہوتا ہے یا پینٹر ہوتا ہے کوئی امیر کا بچہ نہیں ہوتا وہ ہی ہوتا ہے جس کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہوتا جو لوارسی میں جیل کاٹ رہا ہوتا ہے امیر کے بچے پر چالیس مقدمات چوری کی ہو جائے نا تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں چار دن بعد وہ باہر ہوگا اور غریب کے بچے پر صرف دو مقدمات ہو جائے نا اور اس کے پیچھے آنے والا کوئی نہ ہو تو بچہنا لاوارسی میں دو سال جیل میں کار دیتا ہے میں جس بندے کے پیچھے بھی جاتا ہوں نا الحمدللہ اس کا جب میں ڈائٹا لیتا ہوں تو مجھے یہی پر چلتا ہے کہ والد فوت ہو چکے ہے بڑا بھائی ہے وہ اپنے بچوں میں بیزی ہے وہ ملاقات پر نہیں آتا اور یقین کریں قیدی کے لیے وہ عید کا دن ہوتا ہے ہمارے لیے عید ہوتی ہیں نا سال میں دو دفعہ قیدی کے لیے وہ عید ہوتی ہے جب قیدی کو جیل میں آواز پڑھتی ہوئے شوکت تیری ملاقات آئی ہوں یقین کریں وہ شوکت کے لیے وہ وقت اتنا حسین اور خوبصورت ہوتا ہے نا کہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں اوڑ کے چلا جوں جو مجھے ملنے ہی آیا ہے اور پھر مجھے اپنے دل کی سارے راز بتاتا ہے مشکلات بتاتا ہے پریشانیاں بتاتا ہے بتاتا ہے کہ یار سردی بڑی ہے میرے پاس کمبل نہیں ہے یار سردی بڑی ہے میرے پاس موٹا سوٹ نہیں ہے میرے پاس جیکٹ نہیں ہے اور جو بچارے لاوارد ہیں جن کے سننے والے کوئی نہیں ہوتا میں ان سے جا کے جب ان کی پریشانیاں پوچھتا ہوں نا داستینا کی مسئلہ ہے پھر جب وہ رو کر بتاتے ہیں کہ وکیل صاحب کمبل نہیں ہے ساری رات پریشانی چیز تھانڈ چیزنا کروٹا لینے ہیں موٹا سوٹ نہیں ہے وکیل صاحب کٹنے سوٹ پایا گرمیاں پا کر جا رہے ہیں جیکٹ نہیں ہے وکیل صاحب تو میں سوچتا ہوں یار اگر کوئی امیر کا بچہ ہو کسی میل آنر کا بچہ ہوتا یا کسی منیسٹر کا بچہ ہوتا یا کسی جاج کا یا کسی فوجی افسر کا بچہ ہوتا تو اس کو ساری فسیلینیاں ملنے تھی یہ گریبی کا بچہ ہے بچارہ بغیر کمبل کے بغیر رضائی کے بغیر موٹے کپڑوں کے بغیر جیکٹ کے بغیر جوتوں کے یہ بچارہ جیل کاٹ رہا ہے اس کی مدد ضروری ہے اچھا آپ کی یہ باتیں اور حرکتیں ایموشنل ایک تاثر بنا ہوئے وکیلوں کو لے کر کہ وکیل تو بڑے بدماش ہوتے ہیں آپ وہ ایمیج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ بھی میری کوشش ہے آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے لوگ وکیل کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے لوگ سمجھتے ہیں کہ وکیل قبضہ گروپ ہوتے ہیں لوٹتے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں طلاقے کرواتے ہیں لوگوں کی گھروں کی عزتیں غراب کرواتے ہیں یہ تھانا کچہری چاہتے ہیں کہ جناب ہر بندہ سائل ہر وقت تھانے میں کچہری میں ہو ہمارا روزگار چلتا رہے وکیل ایسا نہیں ہے یقین کریں وکیل ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کچھ وکیلوں کا چاہد ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کو شہور آگیا ہے اور میں لوگوں کو وکیلوں کی طرح سے ایک میسیج دینے کے لیے یہ کوشش کرتا ہوں کہ یار وکیل ایسے نہیں ہوتے جیسے آپ سمجھتے ہیں فری آف کاسٹ لوگوں کی زمانت کرواتے ہیں تو جیب سے کتنا آپ کے خود کے اخراجات خرچ ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ میرے کاروبار کا صدق ہے میں الحمدللہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ میں نے اپنی وقالت سے بڑے پیسے کمائے ہیں کسی ایک شخص کی زمانت پر کتنے لگے کچھ بھی نہیں لگتا میرا وکیل کا کیا جانا ہوتا ہے وکیل کی فوٹو کاپیز ہوتی ہیں یا کوئی زمانتی میں چلکہ ہوتا ہے شورٹی دینی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں اور جناب اس کے بعد جو ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیز کروانی ہوتی ہیں وکیل کا بیچارے کا کیا جانا ہے چار پانچ ہزار پہ لگ جاتا ہے کسی کیس پہ کسی کلائنٹ پہ اگر اس پہ ایک مقدمہ یا چار پانچ مقدمہ آتا ہے تو جناب کو دس بارہ ہزار پہ لگ جے گا لیکن اگر میں دس بارہ ہزار کے ساتھ کسی قریب کے بچے کو گھر بھی دوں گا نا تو وہ جا کے جو کیر میں تھا اور جا کے باہر مصدوری کر کے مینے کا کوئی بیس ہزار کمانا شروع کر دے گا اپنے بچوں کا یا اپنی والدہ کا پیٹ پرنا شروع کر دے گا تو وہ میرا بارہ ہزار پہ اللہ تعالی کی راہ میں جائے گا تو اس کے بعد جو وہ بیس ہزار میں ہی نیا کمانا شروع ہو جائے گا اس سے جو بیس ہزار سے بچوں کا پیٹ پلیں گے اس کی والدہ کھائیں گی بوڑی اس کا والد کھائے گا اس کی بیوی بچے کھائیں گے تو یقین کریں وہ بھی میری طرف سے جائے گا اچھا آپ نے اتنی لوگوں کی طرح ہے ایک کیس لڑنا ایک الگ بات ہے فری آف کاؤسٹ زمانت کروانا الگ بات ہے تو کوئی ایسا کیس آپ نے اس کی زمانت کروانے کی کوشش کی اور بڑا مشکل آپ کو یا بڑا آپ کو ہسی بھی ہے یہ کیس سن کر یہ کیسا کیس تھا میں نے پچھلے میں انہیں ایک بندے کی زمانت کروائی اس کی بہن کی شادی تھی ایک کلوتی اس کی بہن تھی وہ میں نے ویڈیو بھی لگائی تھی سوشل میڈیا پہ بہن کی شادی کو تین دن رہ گئے تھے اس نے مجھے کہا وکیل صاحب اللہ کی رضا کے لیے زمانت کروانے ہیں بین کی شادی دیکھنا چاہ رہا ہوں ڈیڑھ سال سے جیل میں ہوں مجھے اس پہ بڑا ترس آیا میں نے کہا یار وہ جیل میں مجھے ملا میری ملاقات ہوئی وہ مجھے کہ جانتا تھا میں جا کے قیدیوں سے ساروں سے پوچھتا ہوں جب میں جاتا ہوں ملاقات کرنے تو پھر میں ساری قیدیوں سے پوچھتا ہوں ایک مقدمی والا کیڑا ہے یا دو والا کیڑا ہے تینہالا کیڑا ہے اس نے کہا جناب مقدمات چھوٹے چھوٹے نے ڈیڑھ سال ہو گئے پہندی شادی را کھلی کہا رہا ہے انہوں نے دس سے ایسے کی شادی را کھلی لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ جناب میں مجھے بورا سر میں کہا تو پہندی شادی بیکھیں گا یقین کریں اس کی آنکھوں میں آنسو آگے اس نے کہا واقعی اس کا نام وسیم تھا میں کہا وسیم تو پہندی شادی ضرور بیکھیں گا میں اسی ٹائمہ دالہ سے نکلا میں تھانے گیا تھانے میں جا کے تینوں ایف آئی ایرے نکلوائیں آگے کوڑ کا ٹائم ختم ہونے والا تھا میں نے دالتی اہل کار سے کہا میں کہا بیلان آج جی رکھنی ہے انہوں نے کہا وقی صاحب تو اٹی میربانی کال دا میں کہا نہیں پرسو شادی ہے دو دن کارٹے کے میں شادی ہے تو بیلان رکھیں گا کہا لیٹی کا آرڈ آئے گا میں بیعث کروں گا اگر میں اس دن نا چار بہی سے پہلے پہنچتا تو اس کی زمانتیں نہیں رکھی جانی تھی میں نے زمانتیں رکھی اللہ تعالی نے میری مدد کی اور صبح رکارڈ آیا رکارڈ پر میں نے بیعث کی جائے صاحب نے اللہ کا شکر ہے میری زمانتیں منظور کر لی اس کے اگلے دن میں نے ایک زمانتیں کروالی دو میں نے زمانتیں ایک دن کروالی اور اللہ کا شکر ہے کہ جناب میں اس کو سرخرو کر کے جناب جو جنس کی بہن کی شادی تھی اس نے کہا جی آج گھر میں میری بین کی میندی ہوگی میں کہا تو کار جا کے دروازہ کھڑکانا ہے اس کی مجھے کال آئی جب وہ گھر گیا بار آزوال دی اس نے کال کی اس نے کہا پینو رکھ سر کیتا ہے تو انہیں کہا یقین کرو وکیل صاحب سارے خاندانے تو انہوں دعا دیتی اور یقین کریں اس کے یہ الفاظ مجھے ایسے لگے کہ جانے میں نے ساری دنیا کمالی ہے یہ جی ہوتا ہے انسان کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ جی ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو منفرد ظاہرہ پروگرام تھا وقالت آپ نے دیکھی وکیلوں کو دیکھا سمجھتی ہوں گے کہ بدماشی بدماشیاں کرنا لوگوں کے ساتھ بتمیزیاں کرنا جیسے انہوں نے وکیل صاحب نے خود کہا کہ قبضے کرنا اور اس طرح کے معاملات جب آپ نے آج یہ گفتگو سنی ہوگی تو شاید آپ کو لگا ہوگا کہ وکیلوں میں بھی کچھ اچھے وکیل بھی موجود ہیں آپ اپنی رائے کومنٹ فیکشن میں دیجئے گا مجھے دیجئے اجادت اللہ نیے کے بران